ہماری سب بہت داتا جانکاری دے رہے تھے منتر منڈل وستار بھی نہیں ہوگا سنگڑھن میں پھر بدل ہو سکتا ہے لیکن اتر پردیش کے مکہ منتری یوگی آدترناتھ کے نترتف میں ہی دو اثار بائیس کا چناؤس بی جی پی لڑک سلال آگے بڑھتے ہیں انلوک کے بیچ سب سے بڑا جو چیلنج ہے وہ یہی کہ ہم کتنی تیزی سے ویکسینیشن کر پائیں گے ویسے تو دنیا میں ویکسین کے جتنی جتنی ڈوزز دی گئی ہیں ان میں سب سے زیادہ ساٹھ پرتیشت ڈوزز بھارت امریکہ اور چین میں دی گئیں لیکن آبادی کے حساب سے بھارت میں قریب تین پرتیشت لوگوں کو ہی اس سمیہ تک ویکسین لگ پائی اور اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو دسمبر تک ہم سبھی کو ویکسین لگوانا ہے تو بہت تیزی سے کام کرنا ہوگا ایک ایک دن میں ہمیں اسی لاکھ سے ایک کروہ تک کی ویکسین لگوانی ہوگی تو خبردار میں اب خبر کو ویکسین کو ویشیلڈ کو لے کر اس الجھن کی جس میں اقصر لوگ ایک دوسرے سے آپ بھی یہ پوچھتے ہوں گے کہ کو ویشیلڈ لگوانی یا کو ویکسین یا کونسی ویکسین لگوانی چاہیے کونسی ویکسین زیادہ بہتر کام کرتی ہے اس کو لے کر پہلی بار ہمارے دیش میں ایک سٹیڈی ہوئی اور اس سٹیڈی میں کیا پایا گیا یہ جاننا آج آپ کے لیے بہت ضروری بھی ہے اور دلچسپ بھی کرونا کی ویکسین میں کو ویشیلڈ بہتر ہے یا کو ویکسین کو ویشیلڈ لگوانی چاہیے یا کو ویکسین یہ سوال سب کے من میں ہمیشہ رہتا ہے لیکن پہلی بار اس سوال کا جواب انلاک ہوا ہے پہلی بار اس پر دیش میں کوئی سٹیڈی ہوئی ہے جس نے کو ویشیلڈ اور کو ویکسین کے بیچ دوویدھا کی گانٹھیں کھولنے کی کوشش کی اس میں پانچ سو پندرہ ہیلتھ کیئر ورکرز پر کو ویشیلڈ اور کو ویکسین کے پرابہوں کی تلنا کرنے والا ادھیان کیا گیا جس میں تین سو پانچ پرش اور دو سو دس مہلائیں شامل تھیں ان میں سے پانچانوے پرتیشت لوگوں میں دونوں ڈوز کے بعد سیرو پوزیٹیوٹی یعنی وائرس سے لڑنے والی انٹی بوڈیز کا اصطر کافی زیادہ تھا یعنی دونوں ویکسین کافی پرابہی ہیں لیکن کو ویشیلڈ کی دونوں ڈوز لینے والے چار سو پتیس میں سے اٹھانوے پرتیشت لوگ اور کو ویکسین کی دونوں ڈوز لینے والے لوگوں میں اسی پرتیشت لوگوں میں سیرو پوزیٹیویٹی یعنی وائرس سے لڑنے والی انٹی بوڈیز کا استر کافی زیادہ ملا اسی کی آدھار پر یہ پایا گیا کہ سیرو پوزیٹیویٹی ریٹ اور انٹی سپائک انٹی بوڈی کو ویکسین لینے والوں کی تلنا میں کووی شیلڈ لینے والوں میں زیادہ تھی ہم نے 515 ہیلتھ کیئر ورکر کے اوپر میں ایک سٹیڈی کی یہ جاننے کے لیے کہ دونوں ویکسین کووی شیل اور کوویکسین کے دونوں ڈوز کمپلیٹ ہونے کے بار ہمارے سریر میں کتنا انٹی بوڈی بن رہا ہے اس سٹیڈی سے ہمیں پتا چلا کہ 100 میں سے 95% لوگوں میں انٹی بوڈی پوزیٹیو ملی اگر وہ دونوں ڈوز ویکسین کے کمپلیٹ کیے تھے سب سے مجھے دار بات اس سٹیڈی میں یہ بھی ملی کہ تلنات مک جو کووی شیل لیے ہوئے تھے ان میں یہ انٹی بوڈی کی پوزیٹیویٹی ریٹ تھوڑی سی زیادہ تھی ان میں انٹی بوڈی کی ٹائٹر بھی کوویکسین کے تلنا میں زیادہ تھی یعنی کووی شیلڈ ہو یا کوویکسین دونوں ویکسین وائرس کے خلاف سرکشہ تو دیتی ہے لیکن جب بات یہ آتی ہے کہ ان دونوں میں پربھاوی ویکسین کونسی ہے کونسی ویکسین بہتر ہے تو ویکسین کی دونوں ڈوز کے بعد بننے والی انٹی بوڈی کے ستر کے آدھار پر اس سٹڈی میں کووی شیلڈ کو کوویکسین کے مقابلے آگے بتایا گیا اس سٹڈی میں کسی آدمی کو سیریس کوویکسین نہیں ملا اور کسی کے موت نہیں ہوئی یہ بہت اچھا سٹڈی ہے اور پروف ہے کہ ہمارے دیش میں جو ویکسین ہے وہ اچھا ایمیون رسپونس جنریٹ کرتے ہیں اس سٹڈی میں ایک بڑی بات یہ بھی سامنے آئی کہ ویکسین چاہے کووی شیلڈ ہو یا کوویکسین اس کے پربھاؤں کا اس بات سے اثر نہیں پڑتا کہ کسی کا جنڈر کیا ہے وزن کیا ہے بلڈ گروپ کیا ہے لیکن ساٹھ سال سے اوپر کی عمر اور ٹائپ ٹو ڈائیویٹیز سے پیڑیت لوگوں میں سیرو پوزٹیویٹی ریٹ دونوں ویکسین میں ہی کم ملا یعنی وائرس سے لڑنے والی انٹی بوڈیز کا ستر دوسروں کی تلنا میں کم تھا یہ سٹڈی کرونا وائرس کے دوسرے لہر کے پیک میں کیا گیا تھا اور یہ دکھاتا ہے کہ دونوں ویکسینز کرونا وائرس کے خلاف کام کر رہی ہیں ان فاکٹ یہ سٹڈی کہتا ہے کہ ایک ڈوز بھی کافی حد تک پروٹیکشن دیتی ہے لیکن اس سمیں بھارت میں کرونا وائرس کے خلاف ٹیکہ کرن کا ابھیان کافی دھیرے طریقے سے چل رہا ہے 15% سے کم لوگوں نے دونوں ڈوزز لیے ہیں 15% سے کم لوگوں نے ایک ڈوز ویکسین کا لیا ہے سنہا مردانی آج تک